السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ آئے سکیں ہماری نیو آفور اور اپ ڈیٹس کے ساتھ اب ہمارا فیس بک کا پیج بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے فانڈیشنز میتھڈ اور اپلیکیشنز آف ڈیٹا ویجولیزیشن کے بارے میں جب ہم فانڈیشنز آف ڈیٹا ویجولیزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈیزائن پرنسیپلز ڈیزائن پرنسیپلز آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں جس کے تھوہ آپ اپنی ویجولیزیشنز کو بلڈ اپ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا باہر گرافٹ جو ہے اس کے کیا ڈیزائن پرنسیپلز ہوں گے اس کے اندرے کتنی ڈیمنشنز ہیں کتنی مہیرز ہیں باہر چارٹس آپ کی کیسی دیکھتی ہیں ہم کیسے کلر یوز کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے ہم نے کیا چارٹ جنگ جو ہے اس کے نزادہ رکھنا ہے یا ہم نے چارٹ جنگ کو ریموف کرنا ہے یا ہم نے کس قسم کے کلر یوز کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈیفرن گرافز کے ڈیزائن پرنسیپلز ہوتے ہیں جیسے کہ پائی چارٹ کا آپ کے پاس سرکلر ڈیزائن پرنسیپل ہے بار چارٹ کا آپ کے پاس ورٹیکل ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس فانڈیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں پروسیس اینڈ ڈیٹا پروسیس اینڈ ڈیٹا جو آپ کے پاس فانڈیشن ہے اس کے نظرم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ڈیٹا کو پروسیس کی ہے وہ آپ نے کس میتھڈ کے تھو کی ہے اور آپ کے پاس ڈیٹا کیا تھا ویلبل اس میں کتنی ڈیمنشنز اور مییز تھیں اور اس کے بعد اس کی پروسیس اینڈ کس میتھڈ کے تھو ہوئی ہے تیسی فانڈیشن آپ کے پاس ہے انٹریکشن جب بھی آپ کوئی ڈیزائن پرنسیپلز کو اپلائی کر رہے ہیں اور آپ ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اس طریقے سے اس کے ساتھ انٹریک کر سکتے ہیں اور انٹریکشن کی کیا پرنسیپل ہے کہ ایدر جو بھی آپ سوفٹیئر یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو اس بارچارڈ کو چینج کرنے دیتا ہے اس کے اوپر سیمپل کرنے دیتا ہے فیلٹرنگ اویلبل ہے اور کون سے میتھڈز ہیں جس کے تھو ہم اپنے چارڈ کے ڈیزائنز کو اور اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اسی ڈیزائننگ کے ساتھ آپ کے پاس جو فورس فانڈیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسیپشن این کلر پرسیپشن این کلر کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ویجولیزیشن بنائی ہے وہ آپ کی کس طریقے سے یوزر کو پرسیب ہوگی اور اس کے کلر مجھے ایسے رکھنے چاہیے ہیں کہ جو یوزر کو اچھے لگیں اور یوزر آسانی سے اسے دیکھ سکے یہاں تک آپ کے پاس چار جو پرنسیپلز ہیں وہ یہ آپ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں فیفت آپ کے پاس کاغنیشن ایبیلیٹی ہے کہ اگر وہ یوزر اس ایمیج کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو سٹور کس طریقے سے کرے گا کیا آسانی سے اس کے مائنڈ میں سٹور ہو جائے گا یا اس کے لئے ڈیفیکلٹ ہوگا تو آپ کے پاس یہ پانچوں فانڈیشن جو ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ویجولیزیشن جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں اب اسی کے ساتھ میتھڈز کی بات کریں جس کے ساتھ آپ اپنے چارٹ کو بلڈ اپ کرتے ہیں دوسرے پہ آپ ٹریز اور نیٹ وک کے اوپر بلڈ اپ کرتے ہیں تھرڈ آپ میپس بنا سکتے ہیں ہائی ڈیمیشنل گرافز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس کولمز یا روز اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہوں تو ہم ہائی ڈیمیشنل گرافز پہ جائیں گے جسی سائیون ڈی، ٹین ڈی، ٹوالف ڈی، فورٹین ڈی اسی طریقے سے ہم آگے جاتے جائیں گے دین لاسٹ میں ہمارے پاس میتھڈ آتا ہے جو ویجیل سٹوری ٹیلنگ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ کومکس جیسے آپ کے پاس آگئی ہیں موویز آگئی ہیں تو یہ سارے آپ کے پاس میتھڈز اور ویجیلیزیشن ہیں جو آپ کے فونڈیشنز کو یوز کرتے ہیں اپلیکیشن آپ کی کافی ساری ہو سکتی ہیں جو ڈی تھری ہے وہ ایزا میتھڈ بھی آپ کے پاس یوز ہوتی ہے اور ایزا اپلیکیشن بھی یوز ہوتی ہے کیونکہ ڈی سری میں جاوا سکرپٹ ہے تو ہم اسے میتھڈ بھی کہتے ہیں ٹیبل یو بھی آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے جو آپ کے پاس اپلیکیشنز میں آتا ہے دین آپ کے پاس ویجیلیزیشن اور آرٹس ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سوشل ویجیلیزیشن کا ایک اور سافٹویر ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ اپلیکیشنز آپ کے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہیں اور اس کے طرح ہم اپنی ویجیلیزیشن کو پروپرلی بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کے پاس بیسک کوسشن یہ بنتا ہے کہ وائی ٹو کریٹ دی ویجیلیزیشن ہم کیوں ویجیلیزیشن بلڈ اپ کرتے ہیں اس کا ایک بیسک میرے پاس ایک ٹیبل ہے اور ایک سائز ہے بیسکلی آپ اگر اسے زبانی یہاں سے مجھے کلکولیٹ کر کے بتا دیں دی موس پاورفل برین تو آپ کو کتنی دیر لگے گی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹس کے اندر لکھیں آپ ضرور کہ آپ نے کون سا یہاں پہ موس پاورفل برین جو ہے وہ کلکولیٹ کیا ہے اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ کس برین کا جو ویٹ یا باڈی ویٹ جو ہے اس کے لحاظ سے آپ کے پاس سب سے زیادہ تھا تو لیٹسی کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کتنے ٹائم کے اندر آپ اسے سالو اوٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ کیا آپ کو ویجولیزیشن بنانی چاہیے یا آپ کو ڈیٹا کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو ڈیفرنٹ آپ نے پڑھا ہے ابھی تک وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے ویجولیزیشن کو کریٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس فونڈیشن میتھڈ اور اس کی اپلیگیشن کیا ہیں نیکس ویڈیو میں ہم گولز ویجولیزیشن ریسرچ کے بارے میں بات کریں گے سو یہ ویڈیو تو یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیے گا اسے لائک اور سبکائب کیجئے گا اور آپ ٹریننگ سرٹیفکیٹ بھی ان کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو چینل سے اس کی پروسیس ایس فالوز ہے سو کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور سٹے اپ ڈیٹیٹ رہیں تاکہ آپ بھی فری سرٹیفکیٹز ان کر سکیں شکریہ